الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد محترم و مکرم علماء کرام ائمہ اعزام ہمارے لئے بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ ہم صبح سے لے کر ابھی تک ہمارے اکابیر علماء کرام کے بیانات ان کے تجربات سنتے آ رہے تھے آج کی اس نشست میں مولا قاری شفیق الرحمن صاحب نے بھی بڑی قیمتی باتیں بتائی دیکھئے نورانی قائدہ اور احسن القوائد یہ بنیادی چیز ہے جس شخص نے حروف کی ادائی کو صحیح کر دیا تو گویا اس کا قرآن صحیح ہو گیا اس کو معلوم ہو گیا کہ زبر کو کیسے پڑھے گے بہت سی بچیاں مثال کے طور پر پڑھتی ہیں وَمِنَ النَّاسِ سین کی نیچے زیر ہیں تو بچیاں مددہ پڑھتی ہیں جب اس کو معلوم ہوگا کہ سین کی نیچے زیر ہیں زیر کو کیسے پڑھا جائیں گا جلدی پڑھا جائے گا تو بچی جو ہے تو صحت کے ساتھ صحت اسی کو کہتے ہیں اسی طرح قوائد کی ہیں مولانا بتائیں کہ حروف کا صحیح ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے بتائیں کہ اعوذو حمزہ کے اوپر زبر ہے کوئی بچی جو ہے تو ہمارے پاس بھی بچیاں آتی ہیں آپ کے پاس بھی مکاتب ہو مداریس ہو ہر جگہ جو ہے تو بچیاں کئی پڑھے لکھ کر آتی ہیں کئی نہیں لکھ کر آتی ہیں تو بچیاں اس کو کھیستی ہیں جب آ کیچیں گے تو علیمتہ بن جائیں گا تو جو ہے تو پڑھنے میں بھی غلط ہوگا اس کی صحت بھی کیا ہوگی حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو سب سے پہلے قرآن مجید صحیح کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے جو ہے تو حروف کی صحیح شناخت کرنا پڑے گی کہ با کیسے ادائی ہوگا بچے آپ نے دیکھا ہوں گا کہ سا کی جگہ سین پڑھتے وَمِنَ النَّاسِ پڑھیں گے تو کہ یہ سین کی جگہ جو زال ہے اور پر حرف ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِير اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِير پڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھئے حروف اگر آپ کے صحیح ہوگئے پہلی تختی میں قَوْف تَا تَا فَا زَا زَال یہ حروف اگر آپ نے بچوں کے صحیح کرا دیئے تو آپ یہ بات یاد رکھو کہ وہ بچے آپ کے پاس اول پڑھے دوم پڑھے سوم پڑھے اور وہ بچے اگر حبزہ میں بھی جائے یا بچہ ہو یا بچہ ہو تو یہی طریقے پر وہ حبزہ میں بھی پڑھے گا مداریس میں بھی یہ کمزوریہ رہتی ہیں اور ہم جو ہیں تو آپ بھی اس طرح ماشاءاللہ اس سے واقف ہیں کئی آساتیزہ کہ اگر ہمارے عمر کے والد کے عمر کے بھی اس میں ہیں آپ سب تجربہ کار ہیں تو سب سے پڑھے گلتی یہ ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کی صحیح اصلا کریں اور اصلاح ایسی ہوگی کہ بچی کو جو ہے تو ہم جب بچی پڑھتی ہے زبر کو کھیچیں گی زیر کو کھیچیں گی وَاوِلِنْكُوْ مولانا نے بتایا آپ کو کہ تئی یہاں جو ہیں تو یہ قوائد میں پرے قرآن کا سور فاتحہ سے لے کر سورت الناس تک جتنے بھی قرآن میں یہ آئے گی سب سے پہلے تو حرف آئے گے اس کے بعد زبر زیر پے دو زبر دو زیر دو پیش اس کے بعد تنوین آئے گی کھڑا زبر آئے گا کھڑی زیر آئے گی الٹا پیش آئے گا اگر آپ بچوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کھڑے زبر کو کتنا کھیچیں گے کہ کھڑے زبر کو مد کی برابر کھیچتی ہے اور مد کو جو ہے تو کھڑے زبر کی برابر تو جب ہم ان کو فرق بتائیں گے کہ مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ کا چھوٹا حمزہ ہو تو اسو کتنا کھیچا جائے گا اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے قلیمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا اسو کتنا کھیچا جائے گا تو یاد رکھی اگر آپ نے شروع میں احسن القواعد میں اور زیادہ تر تو مقاتب میں نورانی قائدہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی وہی قواعد ہے جو احسن القواعد میں ہیں اور مدارس میں جو ہے تو احسن القواعد نصاب میں داخل ہے اور مقاتب میں جو ہمارے جامعہ کے تحت بھی دیر سو مقاتب چلتے ہیں وہ ابھی جو ہے تو نورانی قائدہ پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ نے اگر نورانی قائدے میں محنت کر لیا تو آپ کو بچے کا قرآن پڑھانے میں اس کو صحیح کرانے میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہ بات یاد رکھیے یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں تو آپ جو ہے تو سب سے پہلے بچوں کی صحیح اصلاح کرائے کہ یہ زبر کو کیسا کھیچا جائے گا کھڑے زبر کو کیسا کھیچا جائے گا بچے جو ہے تو نور مشدد ہیں وَمِنَ النَّاسِ بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نور مشدد پر گنہ کتنی مقدار کی علیف کتنی علیف کی مقدار کیا جائے گا تو بچے جو ہے تو اس کو گننے کے چھوڑ کر ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے تو آپ احسن القوائد میں اور نورانی قائدے میں یہ کرے گے تو اس کو بچے کو پاریام پڑھنا بلکل آسان ہو جائے گا تو پاریام پڑھانے کا شاخوں میں اور ہمارے پاس یہ نظام ہے کہ ہم ایک صورت کو جو ہے تو بورڈ پر لکھاتے ہیں اور بورڈ پر لکھانے کے بعد سب سے پہلے قل ہو اللہ واحد لکھایا تو پہلے بچے کو پاریام میں آسان القوائد میں اس کا اجرہ ہو جاتا اجرہ کہتے حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے آپ کو معلوم ہے اور اجرہ کہتے حمزہ زبر اسے آپ درہ سے پڑھا رہے ہیں اجرہ دال زبر د را زبر را آپ دونوں کو ملائیں گے تو بچی کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بنا دال زبر د اور را زبر را کیا بنا تو بچی جب آپ کو بولیں گے بیٹا پڑھو دال زبر بچی بولیں گی د اس کو بولے آپ را زبر را تو دونوں کو ملانے کو کہیں تو یہ لفظ بنا تو یہ لفظ قرآن میں اس کے لئے پڑھنا بہت آسان ہوگا ہمارے مکاتب میں ہمارے گاؤں میں بھی مکاتب چلتے ہیں وہاں جو یہ تو بچے زیادہ رہتے ہیں اور جو ہے تو سبق سننا نہیں ہوتا ہے اور یہ دو ہے تو بہت سے مشکلات آتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے ہم اجتماعی طور پر اگر بچوں کو سبق پڑھائے گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا ہم مکاتب مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ احسن قوائد میں آپ ایسی محنت کرو کہ بچوں کو علیف سے لے کر علیف حروف تحجی سے لے کر مد کی اور علامت اور تشدید کی علامت تک آپ نے اگر محنت سے پڑھا دیا تو بچی خود بخود اول میں جانے ہیں پاریام مدارس میں ایک سال میں احسن قوائد عریشاتی اردو قائدہ رہتا ہے اردو کے لئے اور دوسرے سال میں احسن ششمائی کے بعد یعنی آدھا سال مکمل ہونے کے بعد پاریام رہتا ہے اور اس کے ساتھ کتابیں رہتی ہیں تو آدھے سال میں پرا پاریام بچی ادم صحت و تجوید کے ساتھ پڑھنے لگتی ہے تو اگر آپ نے احسن قوائد میں اور نورانی قائدے میں اچھی سے محنت سے پڑھایا تو یاد رکھو کہ آپ دوم پڑھاؤ کہ سوم پڑھاؤ تو آپ بچے ایسا پڑھیں گے جیسے آپ مش کرائیں گے تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ بچے کو آپ دو مرتبہ پڑھائیں ہمارے پاس معمول یہ ہے ایک ہم بھی تجربی کے لئے ایسے نہیں کہ استاد بن گئے معذرت چاہتا ہوں اور کسی کو برا لگے تو دیکھو ایک طریقہ ہے کہ میں اگر معمول ابھی ساتھ میں معمول ہمارے پرانے ہیں اور میں وہی کا شاگرد ہے اور استاد بھی ابھی ہو تو ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز نہ آئے سمجھ میں تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس ہیں معمول کے بعد میں سوم کلاس میں اور میرے پاس میں بھی ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اگر آدھا صفحہ پڑھائیں چار لین پڑھائیں اگر ہمارا سبق ہوتا ہے صبح بچے سناتے ہیں ساتھ بجے کلاس چالو ہوتے اس کے بعد بچے سناتے ہیں تو سنانے کے بعد جو ہے تو سبق پڑھایا جاتا ہے کبھی اجرے کے ساتھ اور بچے جو ہے تو مداریس ہو مکاتب ہو کوئی غیر حاضری کرتے ہیں اگر تیز بچے ہیں تو دس بچے تو کل ذہن رہتے ہیں تو وہ بچے جو ہے ان کے ساتھ کیسے پڑھنے والے بن جائے تو ہم کو پہلے جو ہے تو ان کے آیات پڑھنا پڑھے گی مثال کے طور پر ہم نے پڑھا الحمدللہ تو آپ ان کو جو ہے تو اجرہ کراؤں ان کو ہجے کراؤں اگر آپ نے ایسا کرایا جو کمزور بچے ہیں وہ بھی پڑھنے لگے گے اگر ہمارا مکتب میں یہ سبق چلتا ہے بچے دراصل نورانی قائدہ بلکل ختم کر دیتے ہیں اور قرآن کو لگ جاتے ہیں اور قرآن لگنے کے بعد ان کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو بچے قرآن پڑھنے سے بلکل ناوقف رہے ہیں نورانی قائدے کی کلاس میں طلبہ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اگر اشتماعی سبق سننا ہو تو سننے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے مانا اسماعیل صاحب کافدرہ والے کہتے ہیں حروف تحجی جتنی کلاس میں تعداد ہونی چاہیے یا اس سے کم مانا اسماعیل صاحب کافدرہ والے کہتے ہیں حروف تحجی جتنے ہیں اتنے ہی کلاس کے اندر طلبہ و طالبات ہو یا اس سے کم قید و پچیس اور سننے کی ترتیب یہ ہو کہ اجتماعی ایک پڑھے اور دوسرا سنے باقی تمام کی انگلیاں اسی کے اندر ہو یہ اجتماعی شکل میں سبق سننا ہے ایک سوال ہے مدرسے میں دو بھنٹے کا وقت ہوتا ہے جس میں ایک گھنٹا دینیات کے لیے اور ایک سے دیڑ گھنٹا ناجرے کے لیے اور کلاس میں تقریباً تیس سے چالیس طلبہ ہوتے ہیں اور بارہ آگے کا مسئلہ چھوڑ دو انتظامیہ کو شکایت کر کے فائدہ نہیں ہے انہی تیس طلبہ و طالبات پر آپ کو محنت کرنی ہے کوئی وقت نہیں ہے پڑھانا ہے ایک دن پڑھانا ہے دوسرے دن سننا ہے ہو جاتا ہے اگر آپ کو آپ اگر ایک رکو دو رکو پڑھاتے ہوں گے تو محال ہے آپ کو سبق کی مقدار ناظرِ قرآن کے اندر شروع میں کم ہی رکھنا ہے مثال کے دور پر دو آئیت ایک سوال اور آرہا ہے کہ بچوں کو طوا پڑھاتے ہیں تو ناک میں آواز جاتی ہے کبھی طوا پڑھتی ہے ذرا اس پر بھی رہنمائیں فرمائیں تو یہ حرکات والی طوا ہے کہ غرفِ تحجی والی طوا ہے علیف مدہ والی بہرحال جو بھی ہو طا سے طوا اس کو پورا مشک ہم کو کرانا ہے اس کو کہے کہ میرے چہرے طرف دیکھو میرا مو ہوڑ گول ہو رہا ہے آپ اس کو کسرس سے لے کے بڑھو مشک کراؤ انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے کچھ مکتب میں ناظرِ قرآن کریم دو مرتبہ کرایا جاتا ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سادہ ہو گیا سادے سے مراد کیا میں ہی نہیں سمجھائے مطلب بغیر تجوید کی سرہ سر گناہیں جو بغیر تجوید کے قرآن غدم کر دے تو گناہ کے کام ہے اگر تجوید آتی ہے اور طلبہ اٹک اٹک کر پڑتے ہیں تو اس کو دورہ اج رہے آپ نے سنا ہوں گا اس کو تو شروحی سے تجوید کی محنت تو ہو رہی ہے پھر اس کا سادہ قرآن کیسے ہو گیا غلط ہے نا اس طریقے سے اس کو آپ گناہ میں ملوث کر دے مدرسے کے ذمہ ذمہ داروں سے مناب کیا ہے ایک سال میں نورانی قاعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں کیسے کرے آپ اس کی ترتیب بنائیں ایک سال بہت ہوتا ہے ایک سال بہت ہوتا ہے اور اس کے اندر تختیاں اٹھائی سائے تقسیم کر لو اس کو مہینے کے حساب سے تو ایک تختیبے کتنے دن جائیں گے آپ تقسیم کر کے اس حیتے بار سے اس کو محنت کرو ایک سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے پاس چھ مہینے میں آسان میں قواعد ختم ہوتا ہے آپ بولیں گے مدرسے کے اندر اب وہ دور نہیں رہا جو ہمارا اور آپ کا تھا کہ میں استاذ مارتزہ در کے مارے یاد کرتے تھے اب وہ دور نہیں ہے اب ہر جمعیرات کو طلبہ اور طالبہ گھر پہ چلے آتے جمعیرات کی دن گیا جمعیرات کی دن گیا تو وہ اتوار اور پیر کچھ آتا مطلب ہفتے بھی تین دن ہی سبق پڑ رہا آپ بلیک بورڈ کا کہہ رہے ہیں یہ سوال مزا ہی ہے دیکھ رہا ہے یہ بلیک بورڈ ہے کہ وائٹ بورڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سوال کے اندر آپ بلیک بورڈ کا کہہ رہے ہیں مگر ہمارے پاس وائٹ بورڈ ہے تو یہ کیا ہے جو طلبہ اوروپ مستالیہ میں یا رامے ہوڑ گول کرتے ہیں وہ کس طرح درست کرائے جائے مشک کے ذریعے ہی مقصد حاصل ہوں گا اگر آپ مشک نہیں کرائیں گے اور صرف لے کر بڑھ جائیں گے تو ایسا بھی نہیں آپ نے بیانات کی اندر سنایا کہ طلبہ ہمارا اگلا زخیرہ ہے تو طلبہ کے اوپر ہمیں خاص طور سے دھیان دینا ہے مطلب یہ نہیں کہ اب وہ پوری پڑھ رہے تھے اب اس کو وروف کے ادائی ہماری ہونا چاہیے مدرریس کا مشاق ہونا ضروری ہے پہلے خود مشک کریں پھر بچوں کو مشک کروائیں ابھی پربانی میں پچھلے ہفتے پربانی کے اندر تدریبی کیمپ کے اندر تھا میں تو اس کے اندر بھی کوئی سوالات اس طریقے کے تھے حضرت نے کہا کہ خوب مشک کرائی جائے بیٹھانا رہے ہم کیا کرتے ہیں کہ وقت کے اندر آئے سبق سنا نئی سنا اور موبائل لے کے بڑھ گئے نونے کتنی کے عجرہ کس طرح کرائیں گے نونے کتنی کے عجرہ نہیں ہوگا ہچے کے اندر نونے کتنی کینا جائے گا اور اس کا عجرہ بولیتا آیت اگر وہاں ہو رہی جیسے لوں مزتی نہیں لذی تو یہاں پر علیف آنے کی بینہ پر پہلے آر پر پڑھا جائیں گا ہائے ساکینہ تا جو گولتا آئی وہاں پر ہائے ساکینہ بن جائیں گی لوں مزا اللہ جی نونے کتنی عجرہ میں نہیں آئے گا کس کا سوال اس میں ہے مدے اصلی اور کھڑے زبے پر وقف کرنے کا عجرہ کیا ہوگا یہاں بھی آیت کریں گے تو من زکا ہاں دسا ہاں آپ نے پڑے قرآن کے اندر تو وہی طریقے پر آیت کی جائیں گی آیت عجرہ ہوتی ہوں وہاں حرفِ مددہ اور حرکاتِ مددہ کا اب جس طالبیل کے زبان میں لکنات ہو تو اس کا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ من جانی بھی اللہ ہے جیسا چڑھ رہا چلاو کوشش کرو پڑھاو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اور کوئی یہ ہے نورانی قائدے میں تختی نمبر تین زبر زیر پیش کی تختیوں کی جو مشق ہے مثلا درسہ علیمہ وغیرہ کو درسہ سے سرادہ پڑھانا مشق کرنے کے لئے آپ جو طریقہ استعمال کرنا چاہے کر سکتے سرادہ نہیں پہلے آپ سین لکھو اس کے بعد دا لکھو سدارہ کر دو اس کو اُلٹا سیدھا جیسا آپ مناسب سمجھے بچوں کی ذہنی نشو نمہ کے لئے آپ کر سکتے ہیں نورانی کچھ مقاتی میں اُلٹا اور سیدھا دونوں طریقہ پڑھاتے ہیں چلے گا کوئی مسئلہ نہیں نورانی قائدے کی ایک کلاس میں بچوں کی تعداد دے دیا جواب اس کو ناظرے کا آئے گا ابھی انچاللہ آگے بتایا جائیں گا اس کو خلیفہ اول کا نظام تھیر سے بتایا جائیں گا چلے گا تو کیا تھا یہ نورانی قائدہ مشترکہ اجمائی طور پر پڑھانا بہتر ہے یا لگ الگ انفرادی میں آپ کو بہت تکلیف جائیں گی اگر آپ اجتماعی طور پر ان کو پڑھائے تو اس کے اندر آپ کو بچوں کی کیفت سمجھ میں آئیں گی اعلی اتنا اوسط اور پھر مثال اس لئے اجتماعی طور پر اگر پڑھائیں تو اور بہتر ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا کھانے کے لئے تمام محباب غضو کھانے کے طرف تشریف لے جائیں نیچے کے حصے میں آپ لوگ کا انتظام کیا گیا ہے